نمسکر دوستو آئی ایس پرپر آپ کا بہت بہت شاگت ہے سماجکاری پرثم پرشن پتر کے سماپتی کے بعد میں اب ہم ریگولر سماجکاری دوتی پرشن پتر کا آدھن کرنے والے ہیں اس میں جو بھی لیکچر ہو چکے ہیں اس میں ہم نے ایک ٹاپک ادھارن سروب ڈسکس کیا تھا دہیز اور اس کے بعد میں ہم نے سماجکاری شیکن پیپر شروع کرنے سے پہلے جو آوشک چیزیں تھیں جن کی جانکاری آپ کے لیے آتی آوشک تھی ان کا ڈسکسن کیا تھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ تو سلیبس میں نہیں تو ایسی چیزیں کیوں ایسی کچھ آوشکتائیں ہوتی ہیں جو کئی بار ہم کو لگتا ہے کہ اس سے ہماری سماجکی بربادی ہو رہی یا سلیبس میں نہیں ہے لیکن وہ ضروری ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے دیکھا تھا اب ہم ٹاپک وائز یعنی کہ پہلا ٹاپک ہمارا بیوا ہے اس کو لے کر ہم چلیں گے ادھیان کریں گے اور جتنے ڈائمنسن سمبھاؤں ہوں گے اس پر کوشیس کریں گے پرشنی کی بات کریں تو بیوا پر سیدھے پرشنی بہت ہی کمبار پوچھے گئے ہیں بیوا پر وچھیت پر جرور پوچھے گئے ہیں تلاس پر تو آئے دیکھتے ہیں بیوا کو دیکھیں گے اور میرا جو ایک پلان ہے میری اسٹیٹیجی ہے کہ بیوا یا ایسے کوئی بھی ٹاپک ہم اٹھا ہے تو پورا کبر کریں بھلے ہی لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو جائے کیونکہ ٹاپکس بہت ہیں ان کو کبر کرنے ہیں اور اس لیے ہم کوشیس یہی کریں گے کہ کمپلیٹ ہو لیکن اگر بہت زیادہ لمبا ہو جائے جانے والا ہوگا ویڈیو تو اس کو ہم کنٹرول بھی کریں گے آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بیوا کا عرض دیکھیں گے آپ سب نے بیوا دیکھا ہے اور آپ سب لوگ بیوا کی ادپتی ہیں کہنے کا مطلب بیوا کے باد میں ہی ہم سب لوگوں کا جنب ہوا ہے اگر بیوا نہ ہوا ہوتا ہمارے بہباپ کا تو آج ہم نہ ہوتے تو بیوا آپ اٹینڈ بھی کرتے ہیں بہت بار آپ بیوا اٹینڈ کرنے کے لیے پریچھا کل ہوتی ہے تب بھی آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ پارٹیاں ہوتی ہیں اور دوست کی سادھی ہو تب تو کچھ پوچھنا ہی مت تو سب آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی بیوستی طریقے سے لکھنا کیا ہے یہ یہاں پر ہم ادین کر کے دیکھ لیتے ہیں آرت کیا ہے یہ بیوا سماج کی اٹینڈ مہاتون پرثا یا سنستہ ہے آپ جان رہے ہیں اور یہ جو پرثا یا سنستہ ہے جو بھی آپ اس کو کہہ لیں سماج کی سب سے چھوٹی ایک آئیں پریوار کی مول ہے اور پریوار کا اگر مول بیوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیوا کا امپورٹنس کیا ہے اور بیوا ہے مول اگر کسی کے گھر میں کچھ لوگ پریوار کے طور پر رہ رہے ہیں تو اس کا کارن بیوا ہے آپ جان رہے ہیں کہ آپ کے بابا دادی نے سادھی کی تھی پھر آپ کے پتا جی آئے چاچا ہوں گے پھر آپ کے پتا جی نے سادھی کی آپ کے ممی کو لے کے آئے پھر آپ کی اتپتی ہوئی آپ کا جنم ہوا ایسے ایسے یہ چلتا رہتا ہے اکرم اب آپ کی سادھی ہوگی آپ کے بچے ہوں گے پھر آپ کے ناتی پوتے خیرہ بہت بڑے سپنے مت سجانے لگیے گا ابھی کنسنٹریٹ ہو کے پڑھئے اور اس مانو جات کی نردندرتا کو بنائے رکھنے کے لیے یہ پردھان سادھن مانا جاتا ہے سمجھ میں آہی گیا میں نے پہلے ہی سمجھا دیا اس سبد کا پریوگ مکھ روپ سے دو ارثوں میں ہوتا ہے کس کا بیوا کا اس کا پہلا ارث ہے کریہ سنسکار ویدھی یا پدھتی جس سے پتی پتنی کے استھائی سمبند کا نرمان ہوتا ہے ایک استھائی سمبند بنتا ہے اس میں ایک میل اور ایک فی میل اب آج تو روپ پریورتی تھو رہا ہے میل میل بھی سادھی کرنے کے لیے پریشان ہے فی میل فی میل بھی سادھی کرنے کے لیے پریشان ہے لیکن جو ویوا ہم یہاں پڑھ رہے ہیں مکتا وہ میل اور فی میل کی بات ہی ہو رہی ہے ایک پکش میل ہوتا ہے ایک پکش بھی میل ایک لڑکا ایک لڑکی یہ سب بھی اب دھیرے دھیرے مانتہ پرابت کر رہے ہیں بسو کے انی انی بھاگوں میں بھارت میں خیر ایسی یہ بھی کوئی مہی میل لوگوں نے بیاپک اسطر پر نہیں چلائی ہے تو پتی پتنی کے استھائی سمبند کا نرمان ہوتا ہے یہ ایک ہو گیا یعنی کریا ہے دوسرے روپ میں ہم دیکھیں تو بیوہ کا دوسرا آرد ہے سماز میں پرچلیت یا شکریت ویدھیوں دورہ اسطحپت کیا جانے والا دامپتی شمبند اور پاریوارک جیون اس سمبند سے کیا ہوتا ہے پتی پتنی کو انیک پرکار کی ادھیکار اور کرتا بھی پرابت ہو جاتے ہیں سادی کرنے کے بعد میں کتنے ادھیکار پرابت ہو جاتے ہیں پتی اور پتنی کو پتی کا پتنی پر اور پتنی کا پتی پر بہت سارے ادھیکار ہیں آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اب یہ ادھیکار کیسے ہیں آپ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو بچے کی چاہت ہے گود لینے کی بات چھوڑی جائے آپ اپنا بچہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جائیوک سنتان ہو تو اس کا ایک وائلڈ طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ بیوہ ہے آپ بیوہ کر کے پھر بچے کا جو بچے کی جو چاہت ہے آپ پوری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے پریباس آئیں پریباس آئیں بہت ڈھونڈنی پڑی پریباس آئیں کیلئے بہت کچھ خاندنا پڑا کیونکہ میرے پاس ایسا کچھ انگلیس میڈیم ہنڈی میڈیم سب بکس دیکھیں گے تو اس میں بہت کچھ ایسا مل نہیں رہا تھا پریباس آئیں ہم بات کریں تو منو اسمرتی کے ٹیکاکار میگھاتی تھی ہیں اور میدھاتی تھی نے کہا ہے کہ بیوہ ایک نشط پردھتی سے کیا جانے والا انیک بیدھیوں سے سمپن ہونے والا ایک نشط پردھتی ہوتی ہے اور انیک بیدھیاں ہوتی ہیں کیونکہ بیدھی تو ایک ہے نہیں ہر چھیتر میں بیوہ کے الگ الگ روپ ہے الگ الگ بیدھیاں ہیں اور جاتی دھرم ادھر ادھر آپ جائیں تب تو بہت کچھ پریورتیت ہو جائے گا ایک راجے سے دوسرے راج میں آپ جائیں گے تو بہت سارا پریورتن آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو بیدھیاں بھی انیک ہے تتہ کنیا کو پتنی بنانے والا سمسکار ہے اس سے کیا ہوتی ہے کنیا پتنی بن جاتی ہے پوروس بھی پتی بنتا ہے لیکن یہ پریورتیت ایسی دی گئی تو آپ ایک پریورتیت یہ لکھ دیں گے دوسری پریورتیت اگر جرورت پڑی پریورتیت کرنی پوچھا گیا تو دوسرا ویشتر مارک نے کہا ہے کہ ایک یا ادھیک پورسوں کا ایک یا ادھیک استریوں کے ساتھ ایسا سمبند ہے جو اس سمبند کو کرنے والے دونوں پکچوں کو ان کی شنطان کو کچھ ادھیکار یوں کرتا بھی پردان کرتا ہے مطلب ان کو دیتا ہے اور تتھا ان کی سنتان کو بھی دیتا ہے ایسا نہیں کہ سنتان جو ہوگی اس کو بھی پریورتی میں ملے گا جائوک مات پیتا یہ لوگ ہیں تو اس کے نیم کے آگے ان کا سر نیم یا جہاں بھی اس کا ڈاکومنٹ کچھ بھی بنے گا تو اس میں ممی پاپا کی جگہ ان کا نام لکھا جائے گا ان کی جتنی property ہے اگر یہ بھی دخل نہیں کر دیتے ہیں تو پہلا right اسی کا ہوگا اس طرح ادھیکار مل جاتے ہیں ریغنان دن مہودے نے کہا ہے کہ اس ویدھی کو بیوا کہتے ہے جس کوئستری کسی کی پتنی بنتی ہے تو اوپر والی جو منصبرتی کی ٹھکا کار میدھات تھی کی بات تھی انہی سے ایسا کر لکھا تو یہ تین پریباس ہیں آپ کے پاس ہو گئی پریاد ہے اس پرکار جہاں ایک اور سماج پتی پتنی کو کام سکھ کے اوپیو کا ادھکار دیتا ہے وہاں دوسری اور پتی پتنی تتہ سنطان کی پالن یا بھرن پوشن کی لئے بادی بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کئی ادھکار ہی ملتے ہیں کچھ کرتا بھی نرداریت ہوتے ہیں اگر آپ سادھی کر کے اپنی پتنی اور شکتاؤں کی پورتی نہیں کر پا رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا نہیں پا رہے ہیں تو سمسی آگے وہ سمبت بچھے میں بھی ہم اس کی چرچہ کریں گے تو کچھ بادی تائیں اگر آپ سادھی کر لاتے تو اس کا بھرن پوشن ساری جمہداری آپ کی اور آج کی یوگ میں ایسا نہیں کہ پتی کی ہے پتنی کے پرتی اب پتنیاں بھی کمانے لگی ہیں اور اچھے اچھی پوشٹ پہ آئی ایس ٹاوفر ہو رہی ہیں پی سٹ ٹاوفر ہو رہی ہیں بین میں بڑی بڑی سنستھاؤں کی ایم ڈی سی ایو ای ایکز کیوٹیو دیریکٹر مینیجر جو بھی آپ کہہ لیں سب کچھ ہر اس تھان ان کے لئے کھلا ہوا ہے تو ان کے بھی کرتب ہیں آپ پس میں ٹھیک نم تو بادی کرتا ہے اور سنسکرط میں پتی کی بات کی جائے تو پتی کا سبد کا عرث دیکھا جائے پتی سبد کیا ہے تو پتی کا مطلب ہوتا ہے پالن کرنے والا اور اس ترین کو گیتے ہیں بھاری بھاری کا عرث ہوتا ہے بھارن پوشن کی جانی یوگ ناری جس کا بھارن پوشن کیا جائے تو پتی کی سنتان اور بچوں پر کچھ ادھکار مانے جاتے ہیں سماج کی بچوں کی اس ترین سماج میں بھائد بیوہ سنتان کو دیا جاتا ہے بہت سارے کیس آپ دیکھ چکے ہیں یہاں پہ پھانتو چرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو صدق کرنے کے لئے بہت بار لو کوڈ بھی چلے جاتے ہیں دین ایس ہوتے ہیں جب ایک ماں باپ کی پہچان کی لئے تو یہ آپ کی عرث اور پریغاس ہو گئی بیوہ کا اتحاس دیکھیں اور بھائی دیو آپ سے پرشن پوچھ لیا جائے کی یہ بیوہ کیسے اس روپ میں آیا تو آپ کیا کریں گے تو مانو سماج کی آدم بیوستہ میں دیکھا جائے تو بیوہ کا کوئی بندھن نہیں تھا جنگلوں میں منوش رہتا تھا اور جب وہ جنگلوں میں کھلے واتورن میں رہتا تھا تو نر ناریوں کو اچھا نسار کام کو استھاپیت کیا تو جو لوگ پیڑی تھے وہ سویت کیتو جی کو کچھ بھلا برا کہ سکتے ہیں انہوں نے کچھ ایسی شٹارٹنگ میں بتایا تھا چیر مصر اور یونان کے پر ساہیت میں بھی کچھ ایسے اُلیے ملتے ہیں اور ان کے آدھار پر فیسون حابی تیلر سپینسر جلن کو لیویس کی سرچ آدھ پچھ می بی 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 دو آدھم دسا آدھم دسا یعنی سب سے پورانی دسا جو تھی کام چار یعنی کی پرامیس کوئی کی عوستہ مانی انہوں نے کہا کہ جو بی بی اکتھا ہوئے ستری پروس ایک دوسری کے ساتھ رہنا پرارم کی تو اس میں سب سے جو مول کارن تھا وہ کام تھا وہ سیکس تھا اس کارن سے لوگ ہی کٹھا ہو گئے اور کروپاٹکن بلاک کروپاٹکن بلاک اور وراف ول یہ نام سے آپ دھوڑھائیے گا نہیں یہ کیونکہ وہاں دیئے ہوئے تھے جہاں سے میں مٹیریل لیا تو اس کارن سے میں نے لکھ دیا ہے اگر آپ کو یاد رہیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نے پرطپادیت کیا کہ پرارم بھک کام چار کی دسہ کے بعد بہو بھارت پولی جی نہیں کیونکہ یہ اچھا ہے کام کی اچھا جب یہ بڑھنے لگی تو بہو پتنی کی بات آنے لگی یعنی ایک سے ادھگ پتنیوں کی بات آنے لگی اور انیک پتنیاں رکھنے کی پرثا وکثیت ہوئی اور اس کے بعد انت میں ایک ہی ناری کے ساتھ کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں تھی بیہاس ہم نے دیکھ دیا بیوہ کا ادھگ کی سے ہوا اور از اپ میری اس کی بات ہم کر لی کہاں سے ادھگ پتنی اس کی ہوئی کیسے اس کا وکثیت کرم رہا اب ہم بیوہ کی پرکار دیکھیں گے اس پہ پرشن بن سکتے ہیں تو بیوہ کی پرکار دیکھیں تو ہندو دھر میں 16 سنسکار میں سنسکار سنسکار کون کون سے ہیں آپ پتہ ہونے چاہیے جیز کے لیے لیکن یہاں پر لکھنے کا کوئی اوچ چیت نہیں چرچا بھی میں کروں گا دو تین میرے جیز لگ جائے آگے بڑھتے ہوں اور سنسکار میں بیوہ کی جو ایک سنسکار کے طور پر مانتی ہوئے جو پرکار بتائے گئے ہیں تو آٹھ بیوہ آٹھ پرکار ہیں تو یہ آٹھ پرکار ہیں ان پرکار وں کہ یہاں لڑکی والے آتے ہیں دھونٹے دیکھتے ہیں لڑکا کیسا ہے کیا کر رہا ہے پھر اس کا چہرہ مورہ دیکھتے ہیں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے اس کے بعد کنیا پکچ پرشن ور پکچ سے بیوہ کا انگرہ کرتے ہیں کہ آپ میری لڑکی کو اپنی بہو بنا آلیج یہ خیر اب تو روپ بہت پریورتی تھے کچھ دہج وہج کی بات اس میں ہونے لگتی ہے لیکن یہ جو صدحانتہ یہ ہے اس میں ایسے سویوگ ور کی تلاس کرتے ہیں پھر دونوں پکچ کی سہمت ہوتی ہے اور پھر ور سے کنیا کا بیوہ نسچت کر دیا جاتا ہے اس کو برم بیوہ کہتے ہیں اور سامانیتہ اس بیوہ کے بعد کنیا دان کر کے وسترہ بھوشن کے شات پتی کے سنگ کنیا کو ویدہ کر دیا جاتا ہے آج کی جو arrange marriage ہے جو بیوہ برم بیوہ برم بیوہ کیا ہوتا ہے یہ کنیا کی سہمتی کے یہاں پہ یہ غلط لگ گیا ساید یہاں پہ نہیں لیکن ساید ہی کرتے ہوں کی جو جبر دستی کی بات ہے تو لوگوں کے سامنے تو کر ہی لیتے ہوں پنڈی جی کے سامنے اور مات پتہ آسیر بات دے کر کنیا کو ویدہ کرتے اگر اگر ایسا ڈنگ ملا ہو تب بھی پتنی مانگ کر سکتی ہے اور یدی پتی کر اتھوان نردیتا کا بیوہار کرتا ہو تب بھی اس آدھار پر پتنی تلاق مانگ شکتی ہے پہلے ہوتا تھا دونوں پکچ کے راجی ہونے کی ضرورت ہوتی تھی اب ایک پکچ بھی مانگ سکتا ہے تلاق کی ڈگری ہونے کے ایک ورس بعد پتی یا پتنی پنا دوسرا بیوہ کر سکتے ہیں ایک سال پورا ہو نا انیوار ہے بیوہ ہونے کے تین سال کے اندر تلاق کے لیے کوئی پچکار یا عویدن پتر شکار نہیں کیا جاتا نیعالے کو یہ بھی عدی کار ہے کہ ایت شمع دونوں پکچوں میں سلائے کرانے کا پریاد کرے آپ کوڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ سلائے والا ایک دیپارٹمنٹ ایک ونگ وہاں پہ ہوتا ہے اس میں یہ کاران بتائے اپنی پتنی کو طلاق دے سکتا ہے اور یہ ماتر تین بار طلاق 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 بول دینے سے بھی سمبھو ہے اب اس پہ ٹرپل طلاق پہ جو معاملہ چل رہا ہے اس پورے جو آپ نے کر انٹر فیر میں پڑھا جرورت پڑھے گی تو یہاں پر دکھئے گا اور جو بھی لاشٹ اس کا آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر تو ہم بات کریں کہ اس میں بیوستہ کیا ہے حالی میں بھارت میں مانینی اوچھ رکھے رکھے تو یہ دھیان نہ کیے گا اب مسلموں میں طلاق کی لکھت اور لکھت دونوں پرکار کی ویدھی میں طلاق احشن طلاق احشن اور طلاق ال وددت یہ تین ویدھی پر چلیت ہے اس کے ذریعے طلاق دی جا سکتے ہیں اب یہ جو تین ویدھی ہیں اس میں الگ چیزیں ہیں اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن میں آپ سائٹ میں بتائے دے رہا ہوں یہ طلاق احشن جو ہوتا ہے اس میں جو طلاق ہوتا ہے اس میں جو پتنی ہے اس کے جو توہر بولتے ہیں توہر یعنی ماسک دھرم جو ہوتا ہے کہ اس طلاق گھوشنا کے چار ماسک دھرم کی بیچ کی عوضی میں پتی اور پتنی ساری شمن نہیں اس اصطابت کرتے اور اس عوضی کی سماپن کے باد میں طلاق ہو جاتا ہے پھر یہ طلاق حشن کی جو بات ہوتی ہے اس میں چار ماسک دھرم کی بات اس میں ہوئی تھی اور اس میں کا مانا جاتا ہے طلاق البدد کو طلاق البدد کے انترگت بینہ کسی طوحر کے ایسے گھوشنا کر دی جاتی ہے یعنی کہ اس میں طوحر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے تو یہ تین ہے اتنا ڈیٹیل آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایسا ہوتا ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں جہاں پہ پرشن زیادہ امید ہے بن سکتا ہے اتنا koncept آپ کا کلیئر ہو گیا کہ طلاق کی کارن کیا ہے آج کی کنٹیکٹ میں بھی اس کو دیکھیں گے کہنے کا مطلب برتمان سمی میں پتی پتنی کی بھی طلاق کی جو کارن ہے اس میں سب سے پہلا کارن ہے آپ سی سامن جس کی کمی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے پرتی وقت میں سہن سیلٹا کتم ہو جائے گی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ایک دوسرے سے ہمیسی لڑتے جھگڑتے رہیں گے ایک دوسرے کے پرتی کوئی پریم بھاو نہیں رہ جائے گا سامن جس سکم ہو جائے گا تو طلاق کا ایک کارن ہے جرورت پڑے گی تو آپ اس کو eleverate کر دیجئے دو لائن میں آپ سب جانتے ہیں سب چیزوں کے بارے پتی یا پتنی کے دورہ انیتک بیوہار کیا جانا چاہے وہ پتنی کے دورہ ہو چاہے پتی کے دورہ یہ بھی ایک آدھار بنتا ہے سب میں بھنیتہ کا پی جانا کئی بار سادیاں ہو جاتی ہیں کئی بار love marriage ہوتی ہیں آپس میں دوسرے کو چھے مہینے کے بیچ میں پسند کر کے اور لوگ سادھی کر لیے پھر اصلی روپ دونوں لوگوں کا بعد میں پتا چلتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب رہی ہے ویش اگوان کر رہا ہے اس طرح کے کارون کے کارن بھی باتوں کے کارن بھی ایسی اسططیاں آتی ہیں پتنی کا سنتان و پتی میں سچ نہ ہو سماز میں اس کو بھی آدھار مان کر کئی بار طلاق لے دیا جاتے ہیں لیکن کئی بار آپ کو ایسا بھی گمبیر اپراد میں لپ ہو سجا ہو جانا اب عورت سوچتی ہے کہ اس کی زندگی تو بیکار ہو گئی اب نئے نئے سادھی ہوئی پتا چلا کہ کسی case میں پھنس گیا اب اس کو سجا ہو گئی تو یہ بھی ایک بار لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر ایسا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہیے پوری زندگی ساتھ نہیں بھانا چاہیے کم سے کم ایسی سمیں میں تو کتا ہی نہیں چھوڑنا چاہیے آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ایک دوسرے کو سمیں نہ دے پانا یہ آج کل کا بہت بڑا کارن بنتا چلا جا رہا ہے ہر بیکٹی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے پتی پتنی بھی دونوں ورکنگ ہے ایک دوسرے کو سمیں نہیں دے پا رہے سووے نو بجے دس بجے آف سام بجے آئے بیچ میں جو سمیں بچ رہا ہے دو تین گھنٹے کا کھانا پینا نپٹا سو گئے سمیں نہیں پا رہے تو جب بیکٹی بات نہیں کرے گا سمیں نہیں دے گا اپس میں ایک دوسرے کی سمسی کو ساج نہیں کرے گا تو کئی بار سمسی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن جتل ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس کارن سے تلاق کیا کارن یہ بھی بن جاتا ہے رشتوں سے زیادہ کیریئر کو مہت دینا یہ سمسی آپ آج کی سمسی سکتے ہیں پتا چلا کہ ابھی سابی ہوئی ہے اور دونوں میں سے ایک بچ چا رہا ہے بچہ ہو لیکن دوسرا چاہ رہا ہے اب ہمارا پرموشن ہونے والا ہے اب ہمارا جو سمی ہے وہ بچے کیلئے ٹھیک نہیں ہے اس پہ بھی ایک دوسرے میں واد بھی واد ہو گیا یا یہ ہی پتی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ اب ہماری انکم کم ہے جو بھی ہماری کیا کرتب بھی ہماری کیا کرتب بھی ہماری پرت یہ سمجھ سائے ہو جاتی ہے یہ بھی کارن بنتا ہے دباؤ یا انکار سے کیے گئے بیوہ کئی بار بیوہ من معافی نہیں ہو پاتے ہیں ہو گیا کسی کے کہنے سے کسی کے دباؤ میں لیکن بعد میں کیونکہ رہنا تو انہی دو بکتیوں کو ہے اور یہ دو بکتی جب ہو رہی ہے اپنی جمعی داری سے بکتی بھاگ رہا ہے تو یہ سب کارن ہے طلاق کے اب طلاق تو ہو گیا لیکن طلاق کے پرنام کیا ہوتے ہیں بھارتی سماز میں طلاق کو ابھی بھی اچھا نہیں مانا جاتا ابھی بھی اس کو بہت نکار آتمک درشت سے دیکھا جاتا پرنام کی بات کی جائیں تو ایسا نرنے جس میں پتی تتہ پتنی کے ویج میں سامنجس اصطح کرنے کی ساری سمبھونہیں سماپت ہو جاتی ہیں طلاق ایک ایسا نرنے ہوتا ہے اس کے بعد میں کوئی سمبھونہ نہیں رہ گئی کہ یہ سمبن سدھ رہیں ہو سکتا ہے بعد میں جاتا ہے اور طلاق کیا کرتا ہے اس کی پویترتہ کو جڑ سے نشٹ کر دیتا ہے سمبھونہ سمسکار نام کی کوئی چیز نہیں رہتی یہ کون کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نہیں رہیں گے ایک دن رہے اب نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے آلغ ہو جائیے یا بچوں کے جیون کو بری طریقے سے پرحاویت کرتا ہے یاد انہیں عبیباوک کے طور پر ماتا یا پتا میں سے کوئی ایک مل بھی جاتا ہے تو پوری زندگی انہیں کسی ایک کا بھاو تو دالتا ہے لڑکی کی پریوار کو اور لڑکے کے پریوار کو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں اس لیے اطلاق دے رہے ہوں کہ خوصی سے رہ سکیں لیکن ان کا جو پیچھے فیملی ہے اور ان کی میل وں فیمیل دونوں پتی پتنی ہسمنٹ اور وائف کی یہ دونوں بھی تو جڑے ہیں ان سے یہ بھی پرطاریت ہوتی ہے اس کو بھی دکت ہوتی ہیں دکت وں آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھوجن کی بیوستہ کی لئے بہت بڑا سنگھ کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے ایک سمیں کار سے گھوم رہی ہو لیکن اس کے بعد اگر تلاق ہو گیا پھر ان کے پاس ایسا کچھ ہو نہیں ہے کہ کما ساتھ رہنے سے اچھا ہے الگ ہو جانا اور اس سے دن پر دن کی جو مانسک پیڑا دونوں پکچھوں کو ہو رہی ہے پتی پتنی کو یہ سماپ ہو جاتی ہے روز کی جو کچھ کچھ ہے وہ سماپ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھا جائے تو پتی پتنی کے لیے تو یہ ٹھیک ہوتا ہے اپنا کام دونوں کریں آتمک لگاؤ نہ رہنے پر آتمک لگاؤ اگر نہیں ہے ساری رکھ سکھ ماتر کی لیے یہ ساتھ رہنا ٹھیک نہیں اور طلاق اس سے نزاز دیتا ہے کہ محض اب دو لوگ اس لیے رہ رہے ہیں کہ ان کو ایک دن تو اس طرح سے یہ اس کے کچھ نکارات میں آج تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری سادھی نہیں رہے گی لیکن دوستی بنی رہے گی اور ہائی سوسائٹی وں میں لوگ ملتے ہیں تو آپ پتہ چلے گا پتنی سے زیادہ گلے لگا رہے ہیں ایکس کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہائی سوسائٹی اس میں ایسا ہوتا ہے لیکن سامان جو بھارت ہے 95% اور جیادہ بھارت جو ہے 95% سے اوپر ہمارا انڈیا ایسا نہیں ہے ابھی بھی سادھی کو سنسکار ہی مانا جاتا ہے اس طرح بیوار کی جتنے بھی ڈائم انس بن سکتے تھے سے آسا کرتا ہوں اور آپ کی صحیح کی اپ اچھا کرتا ہوں تھانک تھانک کوئی بھی کوئی ہوگی پوچھئے گا اچھا لگے گا سیر کیجئے گا لوگوں تک پہنچائیے جن کو اس کی ضرورت ہے جس سے کی زیادہ تر لوگوں کا بھلا ہو سکے